ویلکم کرتے ہیں ہم آپ سبھی لوگوں کا ہماری اس ویڈیو میں السلام علیکم امید ہے کہ سب لوگ اچھے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے تو یہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کلر فل ریبنز اس پر گول گول سے لگا ہوئے ہیں چمکنے جیسا وہ ہم نے گلیو سٹک سے اس پر سٹک کیا ہے اور یہاں پر یہ پردے بغیرہ لگانے کی تیاری چل رہی ہے اور کچھ مطلب لائٹ کے رات میں اپٹن ہوگا تو اس کے لیے فوکس رہے فوٹوز وغیرہ لینی ہوتی ہے آج کل تو فوٹوز وغیرہ لینی ہے تو ظاہر سے بات ہے پیچھے پیک گراؤن وغیرہ اچھا ہونا چاہیے صحیح مطلب رہنا چاہیے تو اس کے لیے ہم تو یہاں پر تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے مطلب یہ پر اپٹن والا تھیم ایسا کچھ یہ کچھ نہیں ہے بس ایک پیچھے بیک گراؤن بنائیں گے جس سے کہ فوٹوز وغیرہ میں پیچھے صحیح سا آئے اور یہ جو ہے یہ سٹیکرز ہیں کچھ اسرا کی حلدی welcome to اسرا کی حلدی لکھا ہوا ہے تو یہ پتہ ہے کیا ہم یہ ایسی بیٹھے ہوئے تھے جب ہم لکھنوں میں تھے تو وہاں پر میرے دماغ میں آیا ہے نا کہ اپٹن پر کچھ ایسا سا کر لیتے ہیں اور پھر دماغ میں آیا ہے نا تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے بولتے ہیں نا فون پر وہی چیز آ جاتی ہے فون میں ایسا کچھ ہوتا ہے سنسر وغیرہ کہ وہ کیاچ کر لیتا ہے آپ کے باتیں تو وہ میرے پر ایک ریل آ گیا مطلب تو اس کا نا اس میں دو ایسے بینگلز تھی اور ایک چھوٹی سی چھوٹا سا ایسے پیکٹ بنا ہوا تھا جس میں کچھ کل کلر فل جلیز تھی تو اس سے ہمیں آئیڈیا آیا پھر اس کے بعد جو ہے ہم ایک اپٹن میں گئے وہاں بھی کچھ اس طرح کا ہوا ہمیں لگا کہ مطلب یہ جو ہے یہ تو چل رہا ہے بہت ٹائم سے اور جب ہم نے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا مطلب ہمیں پتہ نہیں تھا اس سے پہلے ہم نے اس طرح کا پٹن یا جو بھی ہلدی وغیرہ ہوتا ہے یہ ہم نے مطلب اٹینڈ نہیں کیا تھا تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا تو وہی ہم لوگ یہاں پر رات میں بیٹھ کے ہم ہیں میرے بھائی لوگ ہیں ہم سب لوگ پیک کر رہے ہیں اور ہم اس میں نا یہ والی چیز میں ہم گھر کے اور بھی جیسے ہمارے بہت سارے کزنز وغیرہ ہیں نا تو ہم نے انوالب کرنا چاہ رہے تھا ان لوگ کو ہمارا یہ تھا کہ جیسے ہم لوگوں کا ایسے ایسا سرپرائز سب کو لگے کہ اچھا لگتا ہے نا تھوڑا چھوٹی سی چیز کچھ نہیں ہوتی ہے پھر جب ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے پہلے سے سب لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں نا سب کو پتا ہوتا کہ ہاں یہ ہونا ہے تو اس لئے ہم لوگ رات میں یہ جو ہے کر رہے تھے پھر بھی ایک دو لوگوں کو پتا چل گیا تھا باقی سارے لوگوں کے لئے سرپرائز ہی تھا ایسا یہ تو یہ ایک پیکٹ سے ہم لوگ بنا رہے ہیں اور اس میں یہ ایک سکوائر ایسا راؤنڈ والا بھی بینگل ہے تو سکوائر بینگل اور ایک یہ جو خٹی مٹھی اپنے بچپن والی جو ٹوفی ہوتی ہے وہ کیونکہ وہ کلر فل تھی نا اور ایک ٹیشو یہ مینی سو والا ہے جو کہ ہم نے ولاغ میں دکھایا ہے تو اس طرح کا یہ ایک پیکٹ بنایا تھا ہم لوگوں نے تو ہم لوگوں کے پاس بینگل میں جیسے یہ سکوائر ہے ہم نے لڑکیوں کے لئے ایسا سوچا تھا کہ لڑکیاں ہی لیں گی اچھا لگے گا ان کو اور یہ تھوڑا میریڈ لوگوں کے حساب سے یہ والا لیا تھا اور یہ جو سرکل والا ہے اور یہاں پر بچوں کے لئے کچھ اس طرح کی چوڑیاں تھی بچوں کا کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا تو اس میں الگ الگ سائز کی مطلب چوڑیاں لے لی تھی بچوں کے حساب سے تو اس طرح سے بچوں والا ریڈی تھا اور سب لوگ جس حساب کے لوگ ہونے تھے اپٹن میں اس حساب سے بنا تھا تو اس میں بھی تھوڑا بڑے بچوں کا تھا پھر چھوٹے بچوں کا سائز تھا اس طرح سے اور لڑکوں کے لئے یہ رومال تھا ہماری امی نے بولا کہ مطلب سب لڑکیوں کو ملے گا لڑکوں کو کچھ نہیں ہوگا تو لڑکوں کا بھی رکھو تو اللہ لڑکوں کا کر دیا تھا اور یہاں پہ کچھ بینگلز اس طرح کے ہیں چوڑے اور یہ والی چوڑیاں بھی ہیں جو کہ جیسے بڑی لوگ ہیں چچی بڑی امی مومانی یہ لوگ خالہ وغیرہ ان سب کے لئے مطلب ان لوگوں کے لئے تھا اور یہ جو ہے یہ پیکٹ جو ہے یہ لڑکوں کے لئے جیسے ہمارے بچے ہیں تینوں اور بھی اس طرح کے لڑکے ہوں جو تو ٹوفی اور ٹی شوز میں تھا لڑکوں کے لئے تو ہم کئی سارے کزنز ہیں اور ہم لوگوں کے پاس بہت سارے بچے ہیں لڑکے لڑکیاں اور ہر سائز کے الگ 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 طرح کے تو اس طرح سے پیکٹس ریڈی تھے اور یہاں پر صبح صبح ہمارے دماغ میں گاؤ تکیاں بنانے کا چڑ گیا تھا کہ کلر فل سی گاؤ تکیاں بنانی ہے اور اس طرح کا ہم نے بنایا یہ جو گاؤ تکیاں چھوٹی سے دکھ رہی ہے نا اس طرح کی تو کیا دیکھ کے ہمارے دماغ میں آیا ہم بتاتے ہیں امی کا بیڈ ہم نے کھولا تو اس میں ہمیں یہ کچھ ایسے کپڑے بارک بارک سے دکھے جو کترن بولتے جس کو سائیڈز جو کپڑوں کے ہوتے وہ رکھے ہوئے امی نے بھی اسی پپس سے رکھ رکھا تھا لیکن وہ بنانی پائی تھی تبیت کی خرابی کی وجہ سے تو اس لیے ہم نے یہاں پر بس اس کو ایک پیلو کور میں ڈالا اور پھر ایک کور بنایا اوپر گاؤ تکیہ کا سمپل سا اس طرح سے اور اس کے اندر ڈال کے مطلب ہم نے اپنے کام کے لیے تکیاں بنا لی چوکی پر رکھنے کے لیے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں باہر کا کہ باہر کیا ماملہ چل رہا ہے تو یہاں پر تیاری چل رہی ہے ناشتے کی اور آج جو ہے باہر سے ہی بننا تھا آج سے تو ناشتہ ہوگا سبزی پوری وغیرہ بننے کا تو وہی سب چل رہا ہے اور اور یہاں پر گھر میں بڑے مہنس سے چھلے جا رہے ہیں لہسوں ندرک اور ان کا بھی ایک ہے مطلب اس کی بھی ایک سٹوری ہے بتاتے ہیں ہم آگے چل کے اور یہاں پر یہ جو ہے اشر یہ بڑی مہنس سے جیکٹ اپنی پرس کر رہے ہیں لہب ہم نے کسی کو پہلی بار اس طرح سے جیکٹ پرس کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ابھی تک ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی ایسے جیکٹ پرس کر رہا ہو اس کو ہی دیکھا ہے ہم نے کرتے ہوئے اور یہ جو ہے یہاں پر وہی کپلے وغیرہ کی تیاریاں چل رہی تھیں بچوں کے کس کو کیا پہنانا ہے اور یہ یہ جو آ رہے ہیں کورتے میں کورتے اور لنگی میں یہ ہمارے بڑے بو ہے تو صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی کوئی ریڈی ویڈی نہیں ہے اور ابھی تو ناشتہ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو بس وہی سب چل رہا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے بچے کو گود میں لیا ہے جنہوں نے وہ ہمارے چھوٹے بڑے بو ہے تو چھوٹے بڑے بو ہم لوگ چھوٹے بڑے بو نہیں بولتے چھوٹے بڑے بو ہی بولتے تو وہی ہے اور یہاں پر جلیمیاں بھی بننی ہے تو اس کی بھی تیاری چل رہی ہے یہی کچھ چل رہا ہے بس باہر موسیقی اور یہاں پر جلیمیاں بننا سٹارٹ ہو چکی ہیں پیچھے ٹیبل لگ رہا ہے جینڈز لوگوں کے لئے اور یہاں پر دونوں بڑے بو لوگ ہیں گاؤ کے کچھ لوگ ہیں اکاد اور ریلیٹیوز ہوں گے ایک دو تو یہ لوگ ہے اور ویسے تو دو بڑے بو ہیں ہمارے اور دو چچا لوگ بھی ہیں لیکن وہ لوگ ہیں نہیں اگر مطلب جیسے گھر پر نہیں ایک لوگ سعودی عربیہ میں ہے اور ایک لوگ ممبئی رہتے ہیں تو وہ آنی پائے کسی وجہ سے اور یہاں پر یہ جو ہے دستر خوان لگا ہوا ہے گھر میں لوگوں کے لئے گھر کے لوگوں کے لئے یہاں پر ابھی ناشتہ وغیرہ چل رہا ہے اور یہ جو لہسو ندرک والا سین تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ چھل گیا تب پتہ چلا کہ باہر اس کے مشین آئی ہوئی تھی چھل نے کے لئے تو یہ ایک لوگوں کے ساتھ سین ہوا تھا اور یہ پر دھوپ نکلی ہوئی تھی تو یہ ہوا کہ مہدی لگ جائے دلہن کو تو کیونکہ دھوپ ہے تو صحیح رہے گا تو جس کو بھی مہدی لگوانی تھی سب لوگوں نے لگوانی سٹارٹ کر دی تھی مزاق نہیں ہے مہدی ایک بار لگ گئی تو بس لگ گئی ہے نا اور یہ پر یہ جو سوٹ کیس ہے اس کو ہم لوگ دلہ کے لیے ریڈی ہم لوگوں نے کیا ہے دلہ کو دینے کے لیے اور اس میں جیسے دلہن کے لیے چیزیں آتی ہیں دلہن کے استعمال کی دلہ والوں کی طرف سے یہ یہ مطلب لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو دینے کے لیے ہوتا ہے جس میں ایک ٹوول ہے ایک اگر مل کا کپڑا ہے اور ایک رنگ جس کو چھاپ چھلا بولتے ہیں چاندی کی انگوٹی ہوتی ہے یہ اس کو شاید مل کا کپڑا ہوتا ہے اس کو نکاح کے ٹائم اڑھا یا جاتا تھا تو اب جب نہیں ایسا کچھ ہوتا نا اڑھانے اڑھانے کا نہیں ہوتا تو ہم لوگ suit case میں رکھ دیتے اور یہ ایک envelope تھا جو کے شوز کے لیے ریڈی کیا ہے شوز کا ناپ نہیں تو اس میں پیسے وغیرہ رکھ دیں گے شوز کے لیے اور یہاں پر چیزیں ہیں جو بھی دکھ دولے کے لیے اور یہاں پر مطلب یہ جو ہے ایک suit ہے اس میں suit کا material تو ایسا کچھ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے سے اس طرح کے bag میں سٹ کر کے دولے کو نکاح کے بعد شاید دیا جاتا ہے تو اس میں لوگ اپنے حساب سے چیزیں رکھتے ایسا کچھ ہے نہیں کی ایسا چلتا ہے یا ایسا رکھا جاتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے آپ جو بھی کر دیجئے اپنی مرضی کے اور اپنے حیثیت کے مطابق تو وہ ہے اور یہ شیونگ کٹ ہے hair brush ہے اور یہ brush مطلب tooth brush ہے پہلے تو اس میں oil hair روائل پیسٹ پتہ نہیں کیا 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 سب لوگ رکھتے تھے تو بس ہم لوگ نے بہت زیادہ نہیں بھرائے کچھ ہی چیزیں ہیں اور یہ جو قرآن شریف ہے اس میں اس کا ہم نے دکھایا ہے ویڈیو online چاپنگ والے میں online review والے میں اور یہ ایک جانماز ہے بلو کلر کا تو پورے سوٹ کیس کا جو theme ہے وہ blue رکھا ہے آپ کو blue ribbon وغیرہ بھی نظر آئے ہوں گے تو زیادہ تر چیزیں اس میں blue ہی ہیں اور یہ جو ہے یہ یہ سامان سب رکھے ہوئے ہیں یہ ایک دن پہلے چلے جائیں گے اور یہ پر دیکھیں یہ باقی کے لوگ بھی مہدی لگوا رہے ہیں یہ پر پھوپی ابھی مہدی لگوا رہی ہیں اور انہوں نے پھوپا کا نام بھی لکھا تھا اپنے ہاتھ پر اور یہ بھابی ہیں ہماری جن کے شادی میں ہم گئے تھے ہم نے ولوگ بنایا تھا اور یہ یہ جو ہے سب لوگ دیرے دیرے کر کے مہدی لگا رہے تھے اور یہ دلہن کا ہے جس کو مہدی لگ چکی ہے اور بہت زیادہ ہم لوگوں نے بھرا نہیں کہ اچھا نہیں لگتا ہے پورا بھرا بھرا ہوا نا ایسے گلاف سا لگتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کے اپنی پرسنل چوئیز باقی تو کچھ بھی چلتا ہے اور بہت دنوں سے چائے مس کر رہے تھے مطلب میرے ولوگ میں بہت زیادہ چائے سے ہی شروعات ہوتی ہے تو ہم چائے کبھ لے لیں کیونکہ اب جب سے ہم ادھر تھے تو چائے کا کچھ نہیں ڈالا تو اس لگتی ہے یہ مٹھائی پتہ نے اس کو کیا بولتے گلاب جامن جیسا ہوتا ہے اندر یہ بھرا ہوتا ہے کھوئے کے جیسا تو اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور تو جو بھی گیسٹ وغیرہ آتے سب کو یہی پانی پینے کے لئے دیا جاتا ہے اور یہ دیا تھا ہم نے اس کو مطلب ہمیں بہت تھا کہ اس طرح سے کیا جائے ہم نے کہیں دیکھا تھا تو فائنلی یہ لک آیا تشریفی کا اور یہ جو بلو نیٹ ہے اس پہ ایک ایک وہ جو لگا ہو ہے چمکنے جیسا وہ چپکایا ہے اور کیونکہ اس کو دلہ دیا جانا اور یہاں پر ریڈی ہیں ہمارے شازان اپنے پورانے کلتے پیجام پر کشمیری جیکٹ پہنے ہوئے تو ہم نے یہ جو جیکٹ ہے کشمیری جیکٹ یا کیا بھی جو بھی بولنگ کوٹ یا جو کچھ بھی تو وہ ایک بھائی تھے کشمیری بھائی لکھنو میں روٹ پر بیچ رہے تھے تو ان سے لیا تھا کہ بچوں کو اس پر پہنا دیں گے اور گرم سا دکھ رہا تھا اور یہاں پر ہاتھے میں بھی ٹنٹ لگا ہے کھانے کے لیے اور کیا ہوتا ہے نا سات دن پہلے جیسے بلاتے ہیں شادیوں میں جس کو بھی invite کر لیتے ہیں لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے برائیڈ کو یہاں پر ایسے پارلر وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا نا بیوٹی پارلر وغیرہ کا لیکن یہ ہوا کہ ریلیٹیف سارے ایک دن پہلے آئیں گے تو پھر اس دن کر لیتے ہیں تاکہ سب لوگ ہی تھوڑا سا انجوائے کر کچھ ہوتا نہیں تو بس یہ ہم لوگوں کا انجوائیمنٹ ہے جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے سکرین پر یہ کچھ دیکوریشن ہو گئی تھی اور یہ سائیڈ میں رکھا ہو ہے یہ والا بول یہ ہماری کزن نے تو اس نے بنایا تھا اس کو یہ شوق ہوا ہے مطلب یہ دیکوریٹ کرنے والا چیزیں تو وہ کرتی ہے تو اس کا use سمجھ میں نہیں آرہ تو اس میں کیا رکھ ہے تو سائیڈ میں ہم لوگوں نے فلار رکھ دیا اور یہ پر فائنیل جو دلہن ہے وہ ریڈی تھی آنے کے لیے اور یہ جو ہے ایک نا ہم نے ٹری سا بنایا ہے جو کپڑوں کے کپڑے کا ڈببا نہیں ہوتا بچوں کے کپڑے کا اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا ہے بس ایسی کیا ہے زیادہ افٹ نہیں ڈالا اس پر کیونکہ اس میں ہمیں وہی پیکٹ رکھ ہے اس لئے ہم نے یہ بنایا ہے اور یہ پر جو ہے یہ تھوڑا سا آ چکی اس را بیٹ چکی یہ پر اور بچے بھی بیٹ گئے سائد سائد میں تو یہ مطلب کچھ ہی بچے ہیں باقی کے باہر باہر وہ کھلنے میں بزی ہیں سارے کے سارے بس 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 کرو بس ختم جس کو لگانا سب لوگ لگا لو بولیے اور یہ ہی سب شروع ہو چکا تھا اور کرنا خوش نہیں تھا بس تھوڑے تھوڑا سب ٹن بس ہاتھ پہ ٹچ کرنا تھا اور گیت وغیرہ کہ تھوڑی تھوڑی آپ لوگوں کا آواز آ رہی ہوگی اور یہاں پر اپنا جو یہ بانٹنے والا تو وہ بھی اچھا رہا الحمدللہ پسند آئے سب کو سب لوگ excited بھی تھے بچے وغیرہ سب اور جتنا بھی بنے تھے جتنے بھی پیکٹ سب اللہ حمدلللہ یوز ہو گئے تو یہ والے میں بچوں کا اور بڑوں کا تھا چھوٹے بچوں کا جو لڑکیا ہیں بچیا مطلب ان کا تھا اور یہاں پر سب لوگ ہم سب لوگ فوٹوز لے رہے تھے اور یہ جو سوپ میں پیسے ڈالتے ہیں اس کا concept ہم نے پہلے بھی بتایا ہے اور جو لوگ نئے ہوں گے ان کے لئے بتا دیں کہ یہ مطلب ہاں ہلپرز جو ہوتے ہیں ان میں ڈسٹیبیوٹ کیے جاتے ہیں وہ پیسے اور یہ جو ہے یہ ٹیبل لگ رہی ہے کھانے کے لئے اور اندر یہ سب چل رہے ہیں فوٹوز وغیرہ نکلوائے جا رہے ہیں اب بھائی لوگوں کی باری تھی تو شازان آئے تھے ان میں یہ لگا رہے ہیں تھوڑا سا یہ جو اپٹن ہے اپٹن جو بھی تو وہ لگا رہے ہیں اور زہان اور شازان تو پتانے کدھر غائب تھے ہم چاہ رہے تھے کہ آ جائیں لیکن وہ لوگ تھے نہیں اور یہ تھوڑا سا لک دکھا دیں کپڑے کا یہ ہے جو کہ اسرہ نے پہنا تھا یلو کلر کا سوٹ اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کا پہنا ہے تو اپٹان کے حساب سے ہم لوگوں نے کسی کو بھی ایسے رنگوں کا پابند نہیں کیا تھا تو کچھ بھی پہنو جو بھی یہ مرزی یہ چل رہا تھا اور یہ سرا کی مہدی کا کلر اور ماشاء اللہ بہت اچھی مہدی لگی تھی بہت اچھی سمپل سی اور جیسا ہم لوگوں کو چاہیے تھا اور یہ ہماری کرزین ہی ہے تو ہمارے گھر میں سب لوگ بہت اچھا کر لیتے اور یہ مہدی تھی مہدی تو مہدی ایسی تھی کہ آپ 15 منٹ بھی لگا لیں تو اس کا کلر بہت اچھا آجانا ہے یہ ملتی ہے کون یہ جو ہے کے آیا تھا انڈ میں جب انڈ میں ہم لوگوں کے ایک کزن ہے سنجرپور کے تو ان کو دبائی جانا تھا وہ امرجنسی میں ملنے آئے تھے تو وہ کے 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 آئے تھے ہم لوگ نے اس رک بلا بس تم ہاتھ لگا دو باقی ہم لوگ کٹ کھو دکھا جائیں گے تو یہ تھا اور یہ اب یہاں پر سونے کی تیاری ہو رہی ہے گدے وغیرہ بچھائے جا رہے کیونکہ تھند کا دن ہے کمروں میں بھی لوگ ہیں تو یہاں پر ایک برامدے اور ملتے ہیں نیکس vlog میں thank you for watching